گازیباد میں لمبے سمیں سے بند پڑے حج ہاؤس کو اب کھولنے کی تیاری شروع ہو گئی ہے مدادے اخلیش عادف کی سرکار میں آزم خان کے ڈریم پروجیکٹ حج ہاؤس کو ہیڈن ندی کی کنارے بنایا گیا تھا لیکن سی ویج ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں ہونے کی وجہ سے معاملہ این جی ٹی میں چلا گیا تھا لیکن اب این جی ٹی کے آدیشوں سے حج جانے والے یادیوں کے چہرے پر مسکان لوٹا دی گئی ہیں بتا دیں کہ حج ہاؤس میں سی ویج ٹریٹمنٹ کی کوئی ویوستہ نہیں تھی جسے لے کر این جی ٹی میں معاملہ کافی سمیں سے لمبت تھا جس پر اب این جی ٹی کے بیان حج یادیوں کے چہروں پر مسکان لا چکے ہیں این جی ٹی نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ سی ویج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا دیا جائے جس کے لیے 21 دنوں کا سمیں دیا جارہا ہے این جی ٹی نے یہ آرڈرز دیئے ہیں کہ شیکراتی شیکر اس کو ڈی سیل کر دیا جائے اور ڈی سیل کر کے اس کے اندر پرویش کر دیا جائے ساتھی انہوں نے ایک مردیش یہ بھی دیا ہے کہ اکیس دن کا آپ کے پاس سمیں ہے اکیس دن میں جیسا کہ مانے این جی ٹی کا آدیش تھا کہ سی ویج ٹریٹمنٹ پلانٹ یہاں پر نرمان کیا جائے تاکہ پردوشت پانی اس کا پرواز جو ہے وہ ہندن ریبر کے اندر نہ ہو تو اسی کے کرم میں اکیس دن کے اندر ایک جو ایس ٹی پی کی فنکشننگ ہے اس کو دیکھا جائے گا اور ایک این او سی اسٹیٹ پولیشن کنٹرول گور سے جاری ہوگی اور اس کے بعد فائنلی اس کے اوپر کوئی اوبجیکشن نہیں رہے گا تک پہ شاہت یہ کوئی طرح سے پیوگو ہی لائے جائے گا